oten آج میں بات کرنے والا ہوں اسماعیلی بلوگر کے بارے میں جو کہ اسمیلی بلوگر بلوگگنگ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے بلوگنگ میں آج کل وہ بہت بряд élیوڈر ہیں تو آج ہم ان کی لائفی جانیں گے کہ ان کو ان کیس طرح بلوگن سے پہلے ان کی اعلامت western اگر تو آج من کی لاسٹور کے با IPO تو چلتے میں اگر میں سر جان اسمیلی بلوگر؛ بچپن سے بہت غریب اقرینی میں پیدا ہوئے تھی اس لیے وہ غریب pestわle بھر اپنے planted جیشن ہے کہ اپنے پاس پیسے کے لئے اپنے پٹا نے پس ملے کے لئے اب کے لئےیے ہے کہ reasonable strategy brand match بہتی drie statuteد ہوجلے دوسری طبau جات ہے کہ گھر میں امرر لٹے ہیں اور کوئی فرض نہیں تھا آن کے باس پر کوئی نہیں والا کوئی میل نہیں تھا کوئی بھی کوئی افرد نہیں تھا ان کے پاس رہنے کے لئے تو ان کی والدہ کے لئے لڑا جاتی پھر بھی ان کی والدے نے اس میلی بلوگر کو روتے روتے بھیج دے پشاور جب وہ پشاور آئے تو ان کو عزیم ہوا کہ پشاور کے علاہ تو بہت گندے چاہتے ہیں کہ ایک طرف ایک گندے علاہ تھے کہ ان کو ایک گندے جگہ پہ بیٹھنا تھا ایک طرف وہ صحیح راستے پہ جاتے پیسے کمانے کے دوسری راستے پہ جاتے ہیں تو ان میں دوسرا راست جوز کیا اور غیری بات ہے بندے نے پیسے کمانے ہیں تو دوسرا راستے خوب کرے گا اپنے والدہ کے کام دیکھے ان اپنے والدہ کے بعدم سوچا اور اپنے دوسری راستے پہ چل گیای کیونکہ اس ٹائم پشاور کے گانے ہลاتے ایک طرف گانے میں مخیر تھی اور ایک صرف ان کو پیسے کمانے کے طرف جانا تھا یگار لے اور وہ پیسے کمانے کے طرف چلے گئے پھر وہ پشاور میں الگ الگ دکانوں پہ گئے کے جوب کے لئے کی مجھے پار ٹائم جوب مل جائے تاکہ میں اپنے امی کے خواب پور کر سکتا انہی نے زیورات بیج کے ان کو پشاور بھیج گئے تھا ان کے پاس نتیسầی پیسے نہیں تک کہ وہ اپنی بیٹے کو پشاور بھیج سکتے تھے تو اس کے بعد ان کی بہنیں بہتی جن کو یونیورسٹی میں ایڈیمیشن لینے تھا تو ان کی والدہ نے اس لیے زیورات بھیجے تھے تاکہ ان کو تو لگتا تھا کہ میرا بیٹا پشاور جا کے کوئی ایک سرکاری نوکڑی مل جائے گی اور ان کی حالات اچھے ہو جائیں گے پھر انہوں نے پشاور میں الگ الگ جگہ پہ جانا شروع کر دیا اور جوب کے لیے اپلائی کرنے شروع کر دیا الگ الگ دکانوں پہ پارٹ ٹائم جوب کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ اپلائی کیا تو ان کو کوئی ریسپونس نہیں ملایا کیونکہ اس ٹائم ان کو کچھ جانتا نہیں تھا کیونکہ اس ٹائم وہ زیادہ بول نہیں سکتے تھے ان کو اردو نہیں بولنے ہاتی تھی اس ٹائم ان کو کوئی رسپونس نہیں ملا اس لیے ان کو کوئی امیل نہیں ملی خوائی رسپونس نہیں ملا تقریبا 8-10 میینے کی سٹرگل کے بعد ان کو ان کے موپائل پر ایک میسیج آیا ان کو بلکل بھی بلکل بھی کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا یوٹیوب کیا ہوتا ہے تو پھر جو ان کو جمعیل آیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اگر آپ اونلائن ایننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کا جمعیل چاہیے ہوگا تو ان کو جمعیل کے بارے میں نہیں پتا تھا جمعیل کیا ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے جمعیل بنائے اور اپلائے کر دیا سنوکری میں پھر ایک سال کے بعد وہ ناکام ہو گئے اس کام میں اور پھر وہ لگے رہے اس کام میں کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ کوئی کام کر سکتے نہ ان کو کوئی فیزیکل کام مل رہا تھا اور نہ کوئی اونلائن مل رہا تھا ایک سال کے بعد وہ اس کام میں فیل ہو گئے ناکام ہو گئے پھر وہ اس کام میں دوبارہ لگ گئے اونلائن ایننگ میں پھر کسی طرح انہوں نے اپنی امی سے زورت بردستی کر کے ایک لیپ ٹوپ لے لیا پھر انہوں نے اید کیا کہ میں انشاءاللہ اونلائن ایننگ میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کما کے لاؤں گا تو تین سال کے بعد تقریباً تین سال کے بعد انہوں نے پہلے دو ڈالر جنریٹ کیے تھے دو ڈالر جنریٹ کیے تھے تین سال کے بعد اس میلی بلوگر اپنے کام میں لگے ہوئے تھے دن بس دن وہ محنت کر رہے تھے اپنے پیسے کمانے میں لگے ہوئے تھے تین سالوں چکے تھے انہوں نے اور دو ڈالر کمائے تھے انہوں نے بس تین سالوں میں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے محنت کر رہے تھے اور پیچھے ان کے جو گھر کے حالات تھے بہت زیادہ بتر ہو گئے تو بہت زیادہ بڑے ہو گئے تھے ان کے گھڑے والے کو کھانے کے لئے کچھ ملتا ہی نہیں تھا وہ ایک ٹماٹر پیاس سے گزارہ کرتے تھے آرود کھانے میں پیچھے ان کے گھڑے والے سمیل بلوکر کے لئے تظار کر رہے تھے کہ ہمارا بیٹا کب آئے گا کچھ نہ کچھ کم آئے گا کب لائے گا ہمارے لگے بن پانچ سال کے بعد انہوں نے کمانا شروع کر دیا اور ان کے گھڑے والے تقریباً بہتر ہونا چروع ہو گئے تقریباً بہت زیادہ بیٹر ہونا چودے ہو گئے سمیل بلوکر نے کمانا شروع کر دیا تھو ربوت اور تھو ربوت گھڑے میں پیسے آنا چروع ہو گئے پھر انہوں نے اپنی بہنوں کی رشتے کروایا ہے شہدیں کروا دی ان کے پھر الحمدللہ آج وہ ایک اچھے کام مقام پہ ہیں پھر اس کے بعد ان کی آلاد شروع ہو گئے تھے اس ٹائم جب اس میر جگر نکھلیا تا اپنے سے گھر ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا انہوں نے اپنی زندگی کو اپnellیٹ کی تھی ان کا کوئی اپنا نہیں تھا اپنی فیملی کے ساتھ اور انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ بڑھو کیا آگیکار کچھ بڑی بڭے بلوگنگ کی ڈیڈر ان پھر انہوں نے کمانا شروع کر دیا الگ الگ فنشن میں جاتے تھے ، موہر سے کچھ نہ کچھ شروع ہو گیا اور پھر انہوں نے بلوگنگ سے کمانا شروع کر دیا پھر وہ بلوگنگ میں آئے ، آرٹیکل لکھنا شروع کر دیا اور بلوگنگ سے کمانا شروع کر دیا جب انہوں نے 2 ڈالر بنائے تھے cualquierGet Prix اس تاہم ان کی خوشی کی انتہاری تھی جب بندہ کماتے ہیں لسی عملwinning میں دو ڈالر کماتے ہیں وہ جو پہلے رقم کماتا ہے نا جب چاہے جتنے بھی کمر رقم کماتا ہے تو وہ جو خوشی تھی نا وہ ان کو آج بھی نہیں مل سکتی تھی اگر آج بھی وہ دو سو ڈالر کما لیتے دو ہزارڈڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑ� اچھی فیاںڈڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڜ دوست بھی ہیں ان کے پاس یار دوست سب کچھ ہیں پیسہ بھی ہیں اور آج وہ سب کچھ ہیں ان کے پاس جو ان کے پاس پہلے نہیں تھا تو یہ تو ان کی لائف سٹوری اگر آپ کو یہ لائف سٹوری اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو فولو کرو یار لائک نہ کرتے ہو فولو کرتے ہو فولو کرو یہ تو غلط بات ہے ملتے کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ